موسیقی یہ میرے پیچھے آپ ساؤنڈ سن رہے ہیں فیڈیوں کے چہکنے کا ماشاءاللہ موسیقی یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں مسجد قبلتین آج میں جا رہا ہوں مسجد قبلتین میں آپ کو زیارت کروانے کے لئے اور اس کے بارے میں جو کچھ معلومات مجھے ہیں انشاءاللہ آپ تک ضرور شیئر کروں گا اندر سے آپ کو دکھاؤں گا مسجد قبلتین کے دونوں رخ اور باہر سے بھی انشاءاللہ وحیثما کنتم فولو بجوہکم شطر بڑی سی گاڑی آگیا آگئی ہے اور یہاں سے ہم نے رائٹ ہونے اس لئے ہیں زیارت کرنے والوں کے لئے بسیں آئی ہوئی ہیں زائرین کو لے کے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ساکی بساک مدینہ منورہ سے اور آج میں ایک ایسے مقام کی آپ کو زیارت کروانے کے لئے آیا ہوں جہاں نماز کے دوران ہی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی گئی جی ہاں جسے مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کے باہر کے مناظر ہیں یہ آج جمعت المبارک ہے اور بہت زیادہ ظاہرین جو ہیں وہ جمعہ کے نماز ادا کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں یہ پارکنگ والی سائیڈ ہے ماشاءاللہ بہت رش ہے اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے اور جو لوگ بھی میرے چینل کو دیکھتے ہیں ان کا آنا بھی نصیب کرے آمین سلمہ آمین یہ مسجد ہے اور یہ شمال کی طرف اور جنوب کی طرف سوری قبلہ ہے ابھی پہلے جو قبلہ تھا وہ شمال کی طرف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں دعوت کے لئے آئے ہوئے تھے یا بعض روایت میں آتا ہے کہ حیادت کے لئے آئے ہوئے تھے بنو سلمہ قبیلہ تھا تو زہر کی نماز کا وقت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز کے لئے کھڑے ہوئے دو رکاتیں ہو گئی تھی تو تب ہی وہی نازل ہوئی فولی وجہ کے شطر المسجد الحرام قرآن شریف کی آیت ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ بیت الحرام کی طرف کر لیں سو بیت الحرام جو ہے مکہ مقرمہ وہ جنوب کی طرف ہے اور بیت المقدس وہ شمال کی طرف تھا یعنی بالکل اپوسٹ ڈائریکشن میں تھا تو انشاءاللہ اندر جا کے میں آپ کو یہ سارا منظر جو ہے وہ دکھاتا ہوں ایک اس طرف سے دروازہ ہے مسجد کے اندر جانے کا یہ جو بچہ اس طرف سے آ رہا ہے یہ سائیڈ پہ ہے دوسرا دروازہ یہ سائیڈ پہ ہے جہاں سے نیچے وضو کرنے کے لیے بھی جگہ ہے خواتین کے لیے اس طرف سے خواتین آ رہی ہیں اس طرف ہے خواتین کے انواز پڑھنے کے لیے تکڑھنے کی last کو اور رہی ہیں اس طرف سے دور takeaways اس طرف مزل خانہ ہے یہ اوپر سے یہ جا رہی ہے یہ ہے مسجد کی طرف جا رہی ہے مسجد کی طرف جا رہی ہے یہ بلکل سامنے جو ہے وہ ابھی والا قبلہ ہے جنوب کی طرف بیت اللہ کی طرف جو رخ کر کر نماز آدھا کرتے ہیں یہ بلکل سامنے وہ قبلہ ہے اور اسی طرف جیسے ہی بھونتے ہیں اس طرف تھا دروازے کی طرف پہلے قبلہ آپ کو سامنے اوپر مسلح نظر آ رہا ہے یہ صرف ایک نشانی رکھی ہوئی ہے کہ یعنی اس طرف پہلا محراب تھا یعنی پہلے قبلہ تھا مدینہ کے اندر جیسے مسجد قبہ ہے اس میں بھی دو قبلوں کی طرف کر کے نماز آدھا کی گئی ہے اور مسجد نبوی میں بھی لیکن اس مسجد کی خاصیت یا مشہور اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ نماز کے دوران ہی قبلہ چینج ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھی تو مکہ میں نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوگے پڑھ دے تھے وہاں سے بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف یعنی دونوں قبلوں کی طرف سے رخ ہو جاتا تھا اور پھر جب مدینہ میں آئے تو صرف بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور سولہ مہینوں کے بعد جو ہے وہ قبلہ چینج ہوا تھا یہ مسجد کے مناظر ہیں اس طرف سے شمال کی طرف سے جس طرف پہلا قبلہ تھا پہلے رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے یہ نیچے روڈ ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ توسیح کی گئی ہے یہ بھی مسجد کے اندر ایڈ کیا جائے گا یہ جگہ بھی ابھی یہاں پہ کام چل رہا ہے ماشاءاللہ یہ میرے پیچھے آپ ساؤنڈ سن رہے ہیں کھڑیوں کے چہکنے کا ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر ہے انشاءاللہ مغرب کی نماز جو ہے وہ میں یہاں پہ مسجد طبلتن میں ہی ادا کروں گا اور آپ کو ازان اور جماعت دونوں جو ہے وہ سنائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی انشاءاللہ جو لوگ بھی میرے چینل پہ آ رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ جیسے مدینہ کی زیارتیں کروارا ہوں اور نیکسٹ انشاءاللہ مکہ کی بھی زیارتیں کروارا ہوں گا آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں اللہ سب کے رزق میں عمر میں صحت میں برکت دے آمین سمم آمین اس طرف وہ قبرستان ہے جس کے بارے میں لیکن ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ قیمت کے دن یہاں سے ستر آزار ایسے بندے نکنیں گے جن کا چہرے جو ہیں چونے کی چاند کی مانند ہوں گے اور یہ قبرستان سے جگہ اسمان تک نوری نورو مغرب کے ازان کا وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اللہ